موسیقی 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 موسیقا 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 کے نیموں کا پالن نہیں ہو رہا ہے کرنا وائرس کے پرکوب کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں افواہوں کی مہماری بھی پھیل رہی ہے جس کی چپیٹ میں ان مزدوروں جیسے لوگ سب سے زیادہ آ رہے ہیں جانکاری کی کمی کے چلتے ہی افواہ پھیلانے والے لوگوں کو بہکا رہے ہیں اس بیچ مہماری سے آپ کو بچانے کے لیے ہی ہم لے کر آئے ہیں سو پرتشت صحیح جانکاری والی یہ خاص رپورٹ کرونا وائرس کے ساتھ پھیل رہا جھوٹ کا کاروبار گرم ہے افواہوں کا باسار دیش میں لوگ ڈاؤن لگنے سے پہلے ہی کرونا وائرس اور سرکار دوارہ اٹھائے جا رہے قدموں کو لے کر ترہ ترہ کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے سرکار کے خلاف ایک گول بندی کی کوشش کی جا رہی ہے سینہ سے لے کر راج سرکاروں تک کو بدنام کرنے کی ایک سونیو جت شڑے انتر چل رہا ہے ایسی افواہیں پھیلانے والے گینگ سوشل میڈیا سے لے کر مین سٹریم میڈیا تک میں سکریے ہیں آج جتنی ضرورت کرونا وائرس کے سنکرمن سے بچنے کی ہے اتنی ہی ضرورت افواہوں کے اس وارس سے بچنے کی بھی ہے کرونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کو لے کر ترہ ترہ کی افواہوں کے فیکٹ چیک اور ان دعووں سے جڑی سچائی جنتا کو بتانے کے لیے سرکار دن راب کام کر رہی ہے سرکار کا پرس سوچنا بیورو اس کے لیے ٹویٹر پر وشیش ٹویٹر ہینڈل پی آئی بی فیکٹ چک کے ذریعے لوگوں کو غلط دعووں سے جڑی اصل جانکاری دے کر افواہوں اور جھوٹی خبروں کے اس وائرس پر کابو کرنے کے بریاس کر رہا ہے ایک پترکہ نے خبر دی کہ پردھان منتری نے دیش میں لوگ ڈاؤن بڑھانے کا فیصلہ خود سے لیا انہوں نے اس بارے میں بنی کورونا ڈاسک فورس سے سلاہ مشویرہ نہیں کیا خود آئی سی ایم آر نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ پردھان منتری نے لوگ ڈاؤن بڑھانے کا اعلان کرنے سے پہلے ڈاسک فورس سے سلاہ مشویرہ کیا تھا ایسے میں کسی بھی میڈیا سنسطان کو ایسے غلط خبریں دینے سے بچنا چاہیے پردھان منتری موڈی نے چودہ اپریل کو ہی لوگ ڈاؤن کو انیس دنوں کے بڑھانے کی گھوشنا کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر لوگ اس کا کھڑائی سے پالن کرتے ہیں تو 20 اپریل کے بعد کچھ ریاضیں دی جا سکتی ہیں پچھلے دنوں کئی ایسی خبریں آئیں کہ گجرات میں حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ سینا کو تینات کرنا پڑا ہے ساتھ ہی چھٹی پر چل رہے سینکوں کو بھی جیوٹی سے واپس آنے اور ریٹائر ہونے جا رہے سینکوں کو بھی تیناتی کے لیے تیار رہنے کو کہا گیا ہے سینا نے کہا کہ یہ خبر غلط ہے گجرات میں سینا کی تیناتی کا دعویٰ جھوٹا ہے کورونا سنکرمن کے اسکال میں ایسی افواہوں سے لوگ پینک میں آتے ہیں اس لیے صورت اور باندرہ جیسی گھٹنائیں ہوتی ہیں جب لوگوں کے بیچ بھگدر مچی رہی اس مشکل دور میں بھی لوگوں کو جھانسہ دینے سے جالساز باز نہیں آ رہے کچھ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس مشکل سمیہ میں بردھان منتری کی اور سے ہر ویقتی کو پندرہ ہزار روپے دیے جا رہے ہیں اس میسیج کے ساتھ ہی ایک لنک بھی دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اس لنک پر موجود فارم بھر کر آپ پی ایم سے یہ مدد حاصل کر سکتے ہیں جبکہ یہ دعویٰ سرہ سر غلط ہے بردھان منتری کاریالے اور انی سرکاری ویبھاگوں نے اس دعویٰ کو غلط بتایا ہے اور لوگوں کو ساودھان کیا ہے کہ وہ اس کے جھانسے میں نہ آئے لوگ ڈاؤن کے دوران سرکار نے گریبوں کی مدد کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں جندھن یوجنا اور پینشن یوجنا کے تحت بہت سے لوگوں کو آرثک مدد دی جا رہی ہے اسے پردھان منتری گریب کلیان یوجنا کا نام دیا گیا ہے کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ اگر لوگوں نے گریب کلیان یوجنا کے تحت خاتوں میں آئی رقم نہیں نکالی تو سرکار اسے واپس لے لگی جبکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے سرکار نے صاف کیا ہے کہ گریبوں کی مدد کے لیے ان کے خاتے میں جو پیسے ڈالے گئے ہیں وہ واپس نہیں لیے جائیں گے اسی طرح پچھلے دنوں ایک خبر وائرل ہوئی کہ لوگ ڈاؤن کے دوران بھوکمری کے قارن اتر پردیش کے بھدوہی میں ایک مہیلہ نے پانچ بچوں کو گنگا نادی میں فینک دیا تھا پڑتال کے بعد یہ خبر سراسر غلط نکلی خود اس خبر کے ساتھ ہی تصویر میں دیکھی مہیلہ نے ایسے دعووں کو غلط ٹھہر آیا پانے میں ڈال دیا پانے میں ڈال دیا کہ ہے اسہ کیوں پڑتی ہے ٹینسون میں دیماغ رہا ڈال دیا کس بات کو لے کے ٹینسون کھانے پینے کی کوئی دکھت کھی کہ گھر میں کوئی بیواد تھا اسے جھگڑا چندھے چڑھتا ہے ہمار دیماغ اندرتا ہوئی گی کس سے جھگڑا بیواد چلھا رہے تھا آدمی سے کیا ہے کس بات کو لے کی بیواد ہو رہا تھا ایسی افواہوں اور ان کی حقیقت بتاتی ہے کہ کس طرح کورونا وائرس کے سنٹرمنکال میں ساجش کرنے والوں کا پورا گینگ سکری ہے جو لوگوں کو بھڑکانے کے ساتھ ساتھ ان کی جانکاری نہ ہونے کی گمی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے ایسے مشکل دور میں بھی لوگ دوسروں کی مدد کے بجائے ایسی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آ رہے کورونا وائرس سے جوڑی غلط خبروں کی مہماری اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ سنیوکتر راش نے اسے انفوڈیمک یعنی غلط سوچنا کی مہماری قرار دی دیا ہے اب وشو سواستے سنگٹھن اور سنیوکتر راش بڑی تقنیقی کمپنیوں کے ساتھ مل کر اس مہماری کوئی روک تھام میں جھٹ گئے ہیں کورونا وائرس کو لے کر اپواہوں کا بازار صرف ہندوستان میں پھیل رہا ہو ایسا بالکل نہیں ہے اس کی کچھ مثالیں دیکھئے امریکہ میں تیرہ پرتیشت لوگوں کو سوشل ڈسٹنسنگ میں یقین نہیں ہے آسٹریلیا میں پچیس پرتیشت لوگ وائرس سے جوڑی خبروں کو شیئر کرنا غلط نہیں مانتے امریکہ میں ایک سروے میں شامل انچاس پرتیشت لوگوں نے کہا کہ کورونا وائرس اصل میں مانو نرمت رپنچ ہے ایران میں الکوہل سے وائرس کا سنگرمن ختم ہونے کی افواہ فیلی تو کئی لوگوں نے الکوہل پی لیا ان کی موت ہو گئے ان مثالوں سے صاف ہے کہ اس کورونا کی مہاماری کی ہی طرح اس سے جوڑی اٹکلوں کی مہاماری بھی پوری دنیا میں فیلی ہے امریکہ کے فلوریڈا میں لوسیانا میں کچھ پادری بھیڑ نہ جمع کرنے کے آدیشوں کے اندیکھی کر کے چرچ میں پراتھنا سبھائیں کر رہے تھے ان کے مطابق یہ وائرس کوری گپ ہے سرکار کا آدیش نام آننے کی وجہ سے ان پادریوں کو گرفتار کر لیا گیا ایسی افواہوں کا نتیجہ ہم نے کل ممبئی کے باندرہ اور سورت میں دیکھا تھا جب ایک میسیج وائرل ہونے کے قارن سٹیشن پر بھاری بھیڑ جمع ہو گئی تھی کچھ چینلوں نے امریکی انترکش ایجنسی ناسا کے حوالے سے یہ دعبہ کیا کہ دلی میں بھائنکر بھوکمپ آنے والا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ ناسا نے ایسی کوئی بھوشیوانی کی ہی نہیں بھوکمپوں کو لے کر سٹیت بھوشیوانی کرنا بھگیانی گروپ سے اسمبھو ہے کورونا وائرس کے خاتمے کو لے کر بھی ترہ ترہ کے دعوے کیا جا رہے ہیں کچھ میسیج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائنکر گرمی میں یہ وائرس ختم ہو جائے گا ایسی طرح یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ کورونا وائرس خند یا برف سے ختم ہو سکتا ہے جبکہ یہ دونوں ہی دعوے سرگلت ہیں کئی سوشل میڈیا میسیج میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ الکوہل یا کلورین کا چھڑکاؤ اگر شریر پر کر لیں تو اس سے کورونا وائرس کا سنکرمان ختم ہو جاتا ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان دعویٰ پر بلکل بھروسہ نہ کریں اگر آپ ایسا کریں گے تو اپنے شریر کو نقصان پہنچا لیں گے اسی طرح سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پالتو جانوروں جیسے بلیوں یا خطوں سے بھی کورونا وائرس انسانوں میں فیل سکتا ہے جبکہ اس بات کا کوئی پرمار نہیں ہے کورونا وائرس کا سنکرمان پالتو جانوروں سے انسانوں میں فیلتا ہے آپ کو ایسی افواہوں سے بچ کر اپنے پالتو جانوروں کا دھیان رکھنا چاہیے کورونا وائرس کی سنکرمان کال میں کچھ جالساز بھی موقع کا فائدہ اٹھانے کے فراق میں ہے وہ لوگوں سے پیسے اٹھنے کے لیے ترہ ترہ کی بھامک باتیں فیلا رہی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ریزر بینک نے بھارتی اسٹیٹ بینک کی آدھار اینیبل پیمنٹ سسٹم اے ای پی ایس کا سرور بند کر دیا ہے جبکہ یہ دعویٰ بلکل غلط ہے ریزر بینک نے ایسا کوئی بھی آدیش جاری نہیں کیا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران بہت سے لوگوں کی آمدنی پر فرق پڑا ہے وہ مشکلیں جھیل رہے ہیں اس دوران پیسوں کے لین دین سمبندھی افواہوں سے انہیں اور بھی ڈرائی جارہا ہے کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں یہ افواہ فیلا دی کہ سرکار اپنے کرمچاریوں کی تیس پرتیشت پینشن کاٹنے والی ہے اور اسی سال سے زیادہ عمر کے پینشن دھارکوں کی پوری پینشن بند کر دی جائے گی جبکہ سرکار نے اس پشت کیا کہ اس دعوے میں کوئی سچا ہی نہیں سرکار نے نہ ایسا کوئی فیصلہ کیا اور نہ ہی آگے کیا جانے والا ہے